ایک مرتبہ ہماری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائی صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہوئے آپ کی مدلی سے ایک صحابی آئے اچانک وہاں سے اور ان کے اویٹے ہاتھ میں جودے پکڑے ہوئے ہیں اور غزو فرمایا اور غزو کا پانی بھی گلتا ہے ہماری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا اس آدمی کی طرف دیکھو یہ جندر کی آدمی ہے کیا فرمایا ہمارے نبی نے وہ شک جو آرہا ہے جس نے گلتے ہاسے اپنے جودے پکڑے ہوئے ہیں اور غزو کا پانی بھی اس سے ٹپک رہا ہے اگر کوئی آدمی جندر ہی دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھو یہ جندر کی آدمی ہے اور صحابہ اکرام کو تو بڑی خائش ہوتی جی کہ ہمارے بارے میں جندر کا اعلال ہو ہمارے بارے میں جندر کا فیستہ دنیا میں سنا گیا تھا اس لئے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترشید دیتی ہیں انہوں نے دنیا کی زندگی پر آخرت کو ترشید دیتی اور یہ معاملہ تو پہلے دن ہو گیا دوسری دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگے ہوئی ہیں صحابہ اکرام موجود ہے اور وہی صحابی جو کل آئے تھے دوسری دن بھی اسی طریقے سے آئے اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو جندر کی آدمی دیکھنا ہو جندر والا شخص دیکھنا ہو تو اس کی طرف دیکھ لوگے جندر کی ہے اب دوسری دن بھی وہی صحابی اسی طریقے سے درو کا اصلاح وجود کیا ہے وجود کرنے کے بعد دور کا تحیط المسید نماز کے ادر پڑی ہیں تحیط الوجود پڑی ہیں اب یہ معاملہ تو پہلے دن بھی ہوا دوسری دن بھی ہوا کسی دن بھی سرکار دوارم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگے ہوئی ہیں صحابہ اکرام بھی موجود ہیں صحابہ اکرام کا مجھوائے اور وہی صحابی جو کل آئے تھے پرسو آئے تھے وہ آج بھی آگئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُن درو اینا رجل من آل جنہ اگر کسی کو جنتی آدمی دینا ہو تو اس میں دیکھ لوگے جنتی ہے ایک صحابہ اکرام کی مجھوائے میں تو ایک صحابہ جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عمرہ بن عاص قدیت اللہ اکرام کو فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی خائش ہوئی کہ پہلے دن بھی میرے نبی ان کو جنت دی کے رہے ہیں دوسرے دن بھی میرے نبی ان کو جنت دی کے رہے ہیں تیزے دن بھی میرے نبی ان کو جنت دی کے رہے ہیں آخر ان کا کون سا عمل ہے جو انہیں جنت تک پہنچانے والا ہے ان کا ایسا کون سا عمل ہے جو انہیں جنت تک پہنچانے والا ہے اس عمل کی میں پہتی تو کروں اس عمل کو تلاش تو کروں ہم کیا تلاش کرتے ہیں کہ میرا بھائی میرا پڑوسی اور وہ خربت پتی ہو گیا آخر وہ کونسا کاروبار کرتا ہے تاکہ میں بھی اتنا کروڑو پتی بن جاؤں میں بھی اربو خربو پتی بن جاؤں ہم نے آخرت کی آج تک فکر نہیں کی ہے کہ یہ ایک ناصر اللہ کی نرستی مقبول ہے اس کا آخر ایسا کونسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کی نرستی اس کا اتنا ہنچا مقام ہے اب وہ صاحبی فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں یہ بات سوچ گئی اور میں نے سوچا کہ میں یہ کی تحقی کروں کہ ان کا عمل کونسا ہے لیکن میں آپ کو بتا لاسل یہ چاہتا ہوں لیکن میرے پیارے دوستو نبی کریم کی صدقہ ہوا دے ایک صحابہ کی زندگی بھی ہمارے لئے ایک نمونہ ہے ہمارے نبی نے فرمائے اصحاب اکر انہوں جو میرے صحابہ ستاروں کے معلومے جن کے ننشے قدم پر چلو گے ہدایت پا جاؤ گے جن کی بھی تم تامیداری کرو گے تمہیں راہ راستہ مل لائے گا تمہیں ہدایت مل لائے گی وہ صحابہ ستمہ قدمét عبدالعی بن عامرہ بن عبدالعہ صدی اللہ علوہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو سوچ گیا کہ میں یہ صحابہ کی تحقیق کروں گا کہ کون سیمان کی بدہ سب سے پرانی جنتی کہاں جا رہا ہے کون سیمان کی بدہ سب سے اتنا مقبول کہا جا رہا ہے وہ صحابہ حضر عبدالعہ بن عبدالعہ بن عبدالعہ صدی اللہ علوہ وہ صحابہ کے گھر پر لے اور کہا کہ میرے گھر میں کچھ کنیس بس مامنہ ہو گیا ہے اگر آپ کی جا سکتے تو تین دن آپ کیا لینا چاہتا ہوں کیا کہا؟ گر میں کچھ جبڑے کا معاملہ ہو گیا ہے اگر آپ کی جا سکتے تو آپ کیا میں تین دن رہ سکتا ہوں آپ مجھے رکھو کہ ان کی دل میں تو رہاں بہت سیادا تھا صحابہ اکرام کے آپس کی محبت تو بڑی ضبردست تھی فرمایت کوئی بات نہیں آپ رہ سکتے ہیں حضر قطول این نامرہ بیناس فرمایتے ہیں میرا مقصد تو یہ تھا گر میں کوئی لڑائی جبڑا تو تھا نہیں صرف مجھے ان کے عمر کو تلاش کرنا تھا کہ ان کا کون سامر نے جنت بنایا ہے اب حضرت قطول این نامرہ بیناس فرمایتے ہیں میں تین دن کے ساتھ رہا ہے کتنے دن رہا تین دن اور تین راتیں ان کے ساتھ رہا ہوں تین دن اور تین راتوں میں مجھے کوئی ایسا خاص عمر لگا نہیں آیا بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک موجود ہیں کہ رات کو میں نے ان کو تحجب پڑھتے ہوئے بھی نہیں لکھا کیا فرمایا؟ رات کو میں نے ان کو تحجب پڑھتے ہوئے بھی نہیں لکھا بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کروٹ بدلتے تھے اکلا کر سکر کر لیتے تھے لیکن رات کو تحجب بھی مجھے نظر نہ آئی اور کوئی ایسا خاص عمر لگا نہیں آیا کہ جس سے میرا دن یہ فیصلہ کرے کہ ان کو جنتی کہا گیا ہو اب نبی کریم صلی اللہ عنہ قسم نے جنتی کہا ہے آپ کی بات تو بلد ہو نہیں سکتی آپ کا فرمایت تو سچ ہے حضرت عبداللہ ابن عمرہ بیناس فرماتے ہیں میں دین دین کے بعد مائے تو سوبر گھر سے واپس آنے لگا تو وہ صحابی نے مجھے واپس بھولایا اور فرمایا کہ ہاں ایک بات ضرور ہے میرے نبی نے مجھے جنتی کہا ہے عبداللہ ابن عمرہ بیناس نے فرمایا عبداللہ ابن عمرہ بیناس فرماتے ہیں دیکھ میرے بھائی میرا کوئی گھر میں جنات ہوتھا نہیں کوئی گھر میں کوئی لڑائی تھی نہیں اصل معاملہ یہ تھا کہ میں تحقیق در میں پھٹیایا تھا کہ تیرا عمل کون سا ہے تو تجھے جنت تک پہنچا رہا ہے میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترے بارے میں دنیا ہی میں جنت کی پشاروں سنا دیئے دنیا ہی میں دنیا جنت کی کہتے ہیں تو میں تو اس عمل کو تلاش کرنے آیا تھا اور وہ صاحب کی کہہ رہے ہیں کہ تم دین دین میرے ساتھ رہے ہو میرا ہر عمل تمہارے ساتھ میں جائی ہے میرے پاس ایسا کوئی عمل نہیں ہے آئے ایک عمل ہے کہ میں اپنے دل میں کسی کے بارے میں دشمن نہیں رکھتا ہوں اپنے دل میں کسی کے بارے میں خوب نہیں رکھتا ہوں اپنے دل میں کسی کے بارے میں عداوت نہیں رکھتا ہوں اور اگر عمل نے کسی کو کوئی خاص نعمت دیو تو اس نعمت کو دیکھ کر میں جنتا نہیں ہوں میں عداوت نہیں رکھتا ہوں میں دشمن نہیں رکھتا ہوں فرمائیہ ہی وہ عملی جو مجھے جنت تک پہنچانے والا ہے اور آج ہم نے اپنے دلوں میں کتنی گھنٹے کیا میرے پیارو جنت تو بہت آسان ہے بس اپنے دل کو پاک اور صاف کرلو آج سے تیر کرلو انشاءاللہ کہو انشاءاللہ کہو انشاءاللہ زور سے کہو انشاءاللہ ہم رحمد اللہ العالمین کے عمر دی ہیں جب تک ہم سے ہو سکے ہم رحمد کو نشاور کرتے جائیں گے انشاءاللہ اور ہم سب کو معاف کرتے جائیں گے انشاءاللہ ہمارے ساتھ کوئی کے ساتھ بھی سنو کریں ہمارے بارے میں کوئی کچھ بھی بولیں ہماری زبان پر ایک ہی بات ہوگی جو سرکار دعاڈم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان نے مبارک پڑ دی جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا کہہ مرکہ اللہ بھی تو کو معاف کر دے گا اللہ ہم سب کو سرکار دعاڈم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا اللہ علیہ وسلم کے ساتھ